جی آمی صاحب میں آپ کی اجازت سے ذرا ساکب سے میں لیٹسٹ لے لوں کہ ساکب یہ ویریس مسعودے ابھی آ رہے ہیں ایک وہ مسعودہ ہے جو کہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو دیا ہے جس کے اندر میں نے ذکر کیا تو ایک مسعودہ وہ ہے جو کہ حکومتی کبھی بھی مسعودہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ بھی رپیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہی والی ساری پرانی چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ موجود ہیں ابھی لیٹسٹ مسعودوں کی کیا صورتحال ہے کیدھر جا رہا ہے ابھی جو لیٹس مسعودہ وہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ جے یو آئی کے ذریعے پی ٹی آئی کے پاس آیا ہے اس میں جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جو آئینی عدالت اور آئینی بینچ کی ایک بحث تھی وہ بحث تو پیچھے رہ گئی اب ایک جو ہے وہ ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ایک استعمال کی ہے کہ وہ ڈویجن ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویجن بینچ یا ڈویجن کانسٹویشنل بینچ یا اس طرح کی کوئی ٹرم جو ہے وہ وہاں استعمال کر رہے ہیں وہ اگر آپ ساری پڑھیں جو یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی عدالت جو ہے وہ کھڑی کرنے لگے ہیں اس کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اختیارات وہ جو بینچ ہے اس بینچ کا سارا کنٹرول جوڈیشل کمیشن کے پاس جوڈیشل کمیشن وہ جس میں حکومت جو ہے وہ تقریباً مجارٹی میں ہوگی اپنی مرضی کا وہ چیف جسٹس لگائیں گے اب وہ تین سال کے لیے چیف ج جسٹس رہ سکے گا پھر اس میں فارمر جو چیف جسٹس ہیں یا فارمر جج کو بھی اس کا ممبر جو ہے وہ بنایا جا سکے گا دو سال کے لیے تو اس اس کنٹرول میں یہ جو بینچ ہے آئینی بینچ وہ کام کرتا رہے گا اور اس کی جورسڈکشن بھی بڑھا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے اختیارات میں جو ہے وہ کمی لائی گئی ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا تین سپریم کورٹ کے سینئر ججز میں سے اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شا ان کو جوہو مائنس کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ جسٹس مولی بختر ان کے حوالے سے تو بڑا ہی کلیر ہے کہ بالکل بھی وہ نہیں بنائیں گے اور جسٹس یایہ افریدی تیسرے جج بنتے ہیں جن کو جوہو ممکنہ طور پر بنایا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جسٹس یایہ افریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ستر من اللہ ان کی ایک لا فرم تھی جو افریدی شاہ اور من اللہ افریدی شاہ اور من اللہ ج اس کا نام تھا جو جب وقلہ تحریک تھی اس سے پہلے بھی اور وقلہ تحریک میں یہ تینوں ججز اکٹھے بھی تھے اب جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ جسٹس یایہ افریدی کیا لیں گے یا کیسے لیں گے کس طرح یہ پوزیشن ہوگی یہ بھی بڑا ہی اہم پہلو ہے میں ساکیب آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک فائد عیسیٰ صاحب نے مور ارلیس پہلی دفعہ اشارہ دے ہی دیا کہ وہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بینچ جو ہے نا میں آپ کے نہیں بنا رہا تو پھر بعد والے ہی بنائیں گے تو مور ارلیس یا ان کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی گیم مک گیا تیرہ کھیڑ پر شرم ہو جگا جاتا تھا تو گیم ان کی گیم لگتا ہے کچھ ختم ہو بنے کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے مگر یہ جو ڈویجن کروائی جا رہی ہے کہ ایک آپ سینئر مورس ججز کے اندر یہ تین کا بینچ یا پانچ کا بینچ میں سے سیلیکشن کی جائے گی اور وہ آپس میں بھی ایک تو ان کے اندر تقسیم یہ کرنے والی بات ہے اختلاف پیدا کرنے والا اور پھر جو ہے یہ جس طرح سے کمیٹی جو کہ ورچولی اگزیکٹیف کا ہی کنٹرول کرے گی یہ 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 آرام سے یہ جج حضرات اور وکیل حضرات کیا موڑے قبول ہو جائے گی نہیں میرا نہیں خیال کہ قبول ہو جائے گی آج بھی حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانے گے دوسری جانب جو ابھی کراچی بار میں آل پاکستان لائرز کنونچن ہوا وہاں ایک ایکشن کمیٹی بھی انہوں نے بنا دی ہے جس میں ملک بھر کی لاہور سے کراچی تک اور بلوچستان خیبر پختونخواہ اسلامباد کی وکیل جو ہے اس کے حصہ ہیں اور انہوں نے کل ایک اہم پریس کنفرنسز بھی رکھی ہوئی ہیں تو اس میں علی احمد کرد ملیر ملک حامد خان یہ سارے ٹاپ کے جو لائرز تھے لائر مومنٹ کے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک بہرانی کیفیت جہو بن سکتی ہے ایک چیز آمر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ جو ابھی آیا ہے درافٹ ہمارے سامنے ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تین جو چیف جسٹس تین نام ہیں سینئر ان میں سے ایک چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نومینیٹ کرے گا اس میں پندرہ دن دیئے گئے ہیں کہ جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہو اس سے پہلے چودہ دن پہلے یہ کریں گے لیکن جو پہلا چیف جسٹس ہے اس امینڈمنٹ چھبیسمی امینڈمنٹ کے بعد وہ تین دن کے اندر اس کا نام نامزد کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچیس اکتوبر آخری دن ہے چوبیس اکتوبر اور تئیس اکتوبر تو تین دن وہ بنتے ہیں تو اس ڈرافٹ کے مطابق بائیس اکتوبر سے پہلے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں فائنلائز کرنی ہے اس کے بعد اکیس کو اگر فائنلائز کرتے ہیں کمیشن بائیس کو بیٹھتا ہے تو بائیس کو انہیں بیٹھ کر پھر نومینیٹ کرنا پڑے گا تین دن پہلے تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ بائیس تک پھر بائیس سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہے کیونکہ لکھا ہوگا ہے کہ تین دن پہلے انہوں نے نومینیٹ کر دیں نہ ٹاپ کے سپریم کورٹ کے تین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس میں سمجھنے سے یہ کیونکہ بسفظیں اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی جو پہلے دیا گیا تھا کہ جنار یہ اب جو ہے نا جے یو آئی نے یہ کلیم کیا کہ باقی دو پارٹیوں کو انہوں نے رازی کر لیا ہے اور وہ پی ٹی اے کو دیا گیا جس سے یہ تاثر ملا کہ جنار یہی اب فائنل ہے پھر جو آج کامران بلزر صاحب کا رییکشن ہے کہ پھر ان کو ان کی اگر پارٹی کو اس طریقے سے دبایا جا رہا ہے اور ان کو بھی دمکایا جا رہا ہے اور یہ بعد میں دوبارہ یہ جو گورنمنٹ والا مسابدہ جو پہلے بتایا گیا تھا اب یہ ختم ہو چکا ہے یہ نئی نئی تجاویز یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کمیٹیاں بھی بننی ہیں پھر جو طریقہ کار ہے تو ابھی تو سارا کچھ ہے کیونکہ نمبرز گیم تو ان کو پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بندے اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ آئی بلال کیانی صاحب نے کہا وہ دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کے تو نہیں لوگ ہیں نا انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ڈیفیکشن تو ہوگی نہیں تو یہ وہ تو تلے میں یہ کرنے پہ مگر آپشنز کیا ہیں موجودہ سپریم کورٹ کی اس مجورٹی کی جو کہ آٹھ پانچ کے میں کلیرلی نظر آیا وہ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا کریں گے پچھنے دنوں یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے آٹھ نو یا دس ججز تھے ان کے درمیان ڈسکشن بھی ہوئی لیکن ان کی جانب سے کوئی حرکت نہیں نظر آئی ہمیں کہ فل کورٹ کے لیے لکھا جاتا چیپ جسس قاضی فائزہ کو کہ فل کورٹ بلائیں اسی طرح جسس منصور علی شاہ ہے ان کی جانب سے کوئی ایکشن نظر نہیں آیا جو منیر ملک ہیں گزشتہ روز انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو آؤٹسائیڈ سپریم کورٹ تو چلیں ہم اتجاج کریں گے پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن انسائیڈ سپریم کورٹ جب تک ریاکشن نہیں آتا تب تک جو ہے وہ چیزیں چاہید آگے نہیں بڑھیں گی اور اس کا طریقہ کار ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بار اسوسییشنز ہیں وہاں پہ ججز جا کے خطاب کرتے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق جسس منصور علی شاہ جو ہے ان کو کچھ بار اسوسییشن جو ہے وہ اپروچ کر رہی ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے پاس آکر خطاب کریں رول آف لا یا اس قسم کے ٹاپس پہ تو یہ بھی ایک ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو سپرسیڈ کیا جاتا ہے تو پچیس اکتوبر کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ وہ مختلف بار اسوسییشن سے خطاب بھی کریں کیونکہ آپشن ان کے ریزائن کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے یا نہیں یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ریزائن جو ہے وہ کریں گے سیکنڈ جو آپشن ہے کہ وہ بار اسوسییشن سے خطاب کر کے اس جو ہے وہ مومنٹ کو آگے بڑا سکتے ہیں اور اس کا اور مولانا کو مائنس کر کے اگر حکومت جو ہے وہ اس قسم کی ترامیم کرے گی تو پھر میرا خیال میں اس بہران کو قابو کرنا بلکل بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ سیاسی طور پر بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا مگر ایک بریک لے لیتے ہیں بلکل ایک بریک چھوڑا سا لے لیتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس بریک کے دوران ہی مولانا فضل رحمان صاحب اور پی ٹی اے کا جو ڈیلیگیشن ان کے درمیان کافی اہم ملاقات چل رہی ہے